محبت کے بیچ سے جلدی پھوٹتا ہے نور جہان کی آنے والی اپیسوڈ میں آنے والا ہے بہت ہی بڑا ٹویسٹ کیونکہ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب نور بانو سب کے سامنے یہ کہہ کر شاہ میل کے پیپر پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتی ہے کہ وہ اب خود اس میل میں رہ کر اپنے بابا کی گدی کو سنبھالے گی نور جہان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ نور بانو اب اس میل میں رہ کر راج کرے گی میں نے جو سوچ رکھا تھا جس طرح سے میری بیزتی کر کے مختیار شاہ نے اس گھر سے مجھے نکالا تھا اب میں نور بانو کے ساتھ اس گھر کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد وہی سب کرنا چاہتی تھی لیکن نور بانو نے میرے مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دیا نور جہان نور بانو کا سارا غصہ سفینہ پر نکالتی ہے اور انیت سے نور جہان کہتی ہے سفینہ نے نور بانو کو سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں مختیار شاہ کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں اس وجہ سے نور بانو نے پہلے ہی پلاننگ کر لی تھی وہ اپنے بابا کی گدی کو سنبھالے گی انیت مجھے نہیں پتا تھا تمہاری بیوی کے دل میں میرے لیے اتنا زہر پرا ہوا ہے انیت جب اپنی ماں کی یہ بات سنتا ہے تو اسے سفینہ پر بہت غصہ آتا ہے یہاں تک کہ وہ سفینہ کے پاس جا کر اسے تھپڑ مارتا ہے کہ آج کے بعد تم نور بانو سے دور رہو گی باتیں کرتی رہی ہو آج کے بعد تم مجھے نور بانو کے قریب بھی نظر مت آؤ میں اپنی ماں کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا سفینہ کو سنبھال پر غصہ آتا ہے کہ سنبھال کتنی چلاک نکلی وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے نور جہاں کو ہر بات بتا دیتی ہے